اوپر جا رہے ہیں ابھی اور یہ رو رہی ہے گیم 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 روم بردرست تو کیسے بردرست سکتا فٹ فاٹو کے بردرستو سین یہ ہے کہ کراچی سے میرے چاچو کی فیملی آئی ہوئے چاچو اتا اللہ کے تو رحمیار خان گھومانے لے کے جا رو میں ان کو آپ ان سے ملیے یہ علی شاہ ہے اور یہ علشبہ ہے یہ علی رضا کھڑا ہوا ہے یہ حارس کھڑا ہوا ہے اور یہ سامنے مقتدر میں بشیر مول لے کے آئے ہوں انہیں اور انہوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے مجھے نانی یاد دلا دی اس بچوں نے اور میرا دل کر رہا ہے ابھی ان کو پکڑ اوئی چھوڑا ہے آرام پھوڑا ہے اوئی چھوڑے ہی چھوڑے ہی چھوڑے ہی چھوڑا ہے قسم سے انہوں نے جینا حرام کر رکھائی بھرا میں نے غلطی کی ان کو لے کے یہ دیکھ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں یہ بلوگنگ کر رہا ہے ابھی میں نے گیم روم میں لے کر آیا ہوں یہ پورا گیم روم ہے ابھی بچوں کو سیلیکٹ کرنا ہے کیا گیم کھیلنی ہے کیا کرنا ہے کیا سین پارٹ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں گھنٹو دیا ہے گائیز تو میں بشیر مال سے نکل کے سیدھا انہیں سیٹی پارک لے کر آیا ہوں ابھی سیٹی پارک میں یہ کھلیں گے کودیں گے ناچیں گے گائیں گے ایش کریں گے اور کیا تو ابھی میں بھی ان کے ساتھ ہوں اور بچوں والی حرکتیں میں نہیں کرتا اور ان کا خیال رکھنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں شراطی ہیں شراطی شراطی میرے گول گاپا کھائیں دے چو؟ چوپوز گول گاپا کھائیں علیشا گئیز مردم ملک کیے انہوں نے گول گاپے نہ کھا گے آلو چپس لینے آئی ہے یہ یہاں سے ایس کریں بٹھے دے اس نے زید کی ہوئے گائیز کیا 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 بھی گول گاپے کھائے ہیں کیا بول رہی ہے ہاں آئس کریم کونسی میں میں کیا فلیور بتاؤ ہاں آئیز یہ اس نے چوکو بار لے لی گراز یہ چپس لے کے آلو چپس میں بکھاؤں گا رکھ ادھر بڑی گھرہ میں گئی بڑی گھرہ میں آئیس کریم کے رہے دی دیکھ رہے ہیں ہرن بیچارہ فز گیا ہے یہاں سٹی پارک میں اس کو چھوڑھانے والا کوئی نہیں یہاں ٹکٹ کاؤنٹر سے ٹکٹ لیے اس آسمانی جھولے کی اوپر جا رہے ہیں ابھی اور یہ رو رہی ہے یہ علشبہ ٹرین پہ بیٹھ رہی ہے علشبہ نکل چکی ہے سفر پہ علشبہ ہم جا رہے ہیں گھر کافی انجوائے کیا بڑا مزہ آیا انجوائے میں نے تو نہیں کیا بچوں نے کافی اچھا انجوائے کیا اور مجھے تنگ بڑا کیا ان بچوں نے اور میں اگلی بار جب ان کو لے کے آنگا کوئی لکڑی وغیرہ کوئی داسا وغیرہ کچھ ایسا لے کے آنگا جیسے مطلب یہ سیدھے چلیں یہ سیدھے نہیں چلتے نا میں نے سیدھا کرنا پڑتا ہے باقی کی کہانی بعد میں کریں گے تو ابھی میں ان کو گھر لے کے جا رہا ہوں تقریباً رات کے یارہ بجنے والے ہیں تو ان کو گھر چھوڑ کے پھر اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں اور کیا بھی کیا کیا ٹائم کیا بچایا بھی اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں بھائی فران سبسکرائب کر دو چینل کو کچھ سپورٹ کرو مجھے میں تو آگے نکل ہی نہیں رہا تقریباً دو سال ہو گئے سٹرگل کر رہا ہوں ڈکی کی طرح پانچ سال اسٹرگل کرنا پڑے گا کیا کچھ سپورٹ کرو